بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام ہے آسان حفظ قرآن قرآن مجید کا حفظ کرنا اللہ اکبر بڑی بات اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے اس کا کلام سب سے بڑا اور اسے حص کر لینا اپنے سینوں کو قرآن مجید کا خزینہ بنانینا اور کلام الہی کو اس چھوٹے سے دل کے اندر محفوظ کر کے اسے بہت بڑا بنا لینا کتنے عزاز کی بات ہے اور یہ عجاز کی بات ہے قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے ہمیں تو اس بات کا تیقن ہے کہ اگر قرآن مجید حفظ نہ کیا جائے اور قرآن مجید کہیں محفوظ نہ بھی ہو تو چلتی ہوئی ہوایں قرآن مجید کی تلاوت کریں پتوں پر یہ کتاب تحریر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان بڑا فضل و کرم کہ اس نے حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی جگہ پر محفوظ فرمایا جہاں حفظ عزاز کی بات تھی امام الجاہز لکھتے ہیں کتاب الحیوان میں کہ عربوں کا ایک بہت بڑا وظیفہ حفظ تھا ان کی قوت جو تھی یاد داش کی مموری پار وہ کمال کی تھی انسان تو انسان شجرہ ہے نصب مطلب نے گھوڑوں کا بھی یاد رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے جو حفظ قرآن تھا پھر قرآن مجید لکھا بھی گیا نون والقلم یہ تحریر بھی ہوا اللذی اللہ مبیل قلم اس سے مدد بھی لی گئی لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیغام کے اس پیغام کے ساتھ کہ آئیے قرآن مجید حفظ کریں اپنے بچوں کے حفظ کروائیں یہ بڑی سالت اور بڑے عزاز کی بات کیوں ان حاضل قرآن یہ قرآن مجید ہی تو ہے جو سیدی ترین راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہ کیسا کلام ہے اِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلٌ سَقِيلَ ہمن قریب آپ پر ایک بھاری کرام نازل فرمائیں گے کتنا بھاری لَوْ اَنزَلْنَا حَاظِ الْقُرْآنَ عَلَى جَوَلِ اللَّا رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَصَدِّمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اس قرآن مجید کو سبھالنا اس قرآن مجید کو حفظ کرنا اسے حفظ جاں بنانا اور اس کی تعلیمات کو اپنا اُڑنا بچونا بنانا یہ ایک مسلم کا سب سے بڑا وظیفہ ہے پریاریٹی میں نمبر ون یہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعزاز جنہیں بخشتا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے یہ بھی جاننے کی بات ہے حفظ کیسے کیا جائے اپنے بچوں کو کیسے تیار کیا جائے عمر کون سی بہترین ہوتی ہے حفظ کے لیے طریقہ کار کون سا اختیار کیا جائے سینکڑوں ہزاروں سوالات ہیں جو آپ کے ازہان و قلوب میں موجود ہیں میں بھی طالبین جاننا چاہتا ہوں اور ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے آج ہم نے مہمان اپنے ذہمت دی جناب قاری بحمد علیہ صاحب کو قائر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ پچاس سال سے دو چار برس کی بعد نہیں یہ نصف صدی کا قصہ ہے قائر صاحب قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بکشا ہے سعودی عرب میں یہ وہاں پر بھی جو تحفظ القرآن کا مدرسہ ہے ریاض میں وہاں منسلک ہیں استاذ الاساتذہ ہیں اور آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہمارے جیسے طالب علموں کے لیے قابل رشک ہیں قرصب آپ تشریف لائے آپ نے وقت دیا یہ فرمائیے کہ قرآن مجید کا حفظ اب کئی انداز سے اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے ہمارے ہاں مساجد پہلے مرکز تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر گھروں میں بھی لوگ حفظ کا سلسلہ کرتے ہیں حفظ تشریف لاتے ہیں اب آن لائن کا بھی ایک جدید زمانہ ہے ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ سارے ایک جیسے سلسلے ہیں یا ان میں کچھ پرارٹیز بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تدریس قرآن کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا قرآن کریم کا حفظ بہت بڑا عزاز ہے جیسے کہ آپ نے اشارت فرمایا برسغیر میں اس کے حفظ کے بہت سے طریقے رائج رہے ہیں لیکن آج کے نشست میں سب سے پہلے ہم اس بات پر بات کریں گے کہ حفظ سے پہلے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے جب تک کہ کوئی بچہ ناظرہ قرآن کریم دیکھ کر نہ پڑھ سکے تب اس کے لئے حفظ کرنا مشکل ہے نمکن تو خیر نہیں ہے لیکن مشکل ہے پہلا مرحلہ ناظرہ قرآن تو ناظرہ قرآن کریم ہر مسلمان کو کم از کم ناظرہ پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے اس کے لئے ہمارے ہاں عام طور پر احتمام یہی کیا جاتا تھا پہلے کہ لوگ گھروں میں کوئی ایسی ایک خاتون بڑی بیچاری کسی وجہ سے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا اس کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو وہ اپنے گھر میں کچھ بچوں کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیتی تھی یہ پچاس ہار سال پہلے پرانا ہمارا یہی ایک تریڈیشن تھا اس میں وہ بیچاری صرف اللہ تعالیٰ سے عجر کی خان ہوتی تھی اور اس کی بہت زیادہ کوئی صلاحیت کو کس لیول کا قرآن پڑھا سکتی ہے اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا اس کے نتیجے میں پھر عجمی لوگ ہیں ہم تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ مخارج کے اعتبار سے ہمارا سب سے پہلا مسئلہ مخارج میں ہے عین اور حمزہ حا اور عین تا اور تا ساد اور سین یہ سارے حروف جو ہمارے لیے ایک ہیں لیکن قرآن کے لیے مختلف ہیں تو جب ہم ان کو ایک ایسے شخص سے یا ایسی خاتون سے پڑھتے تھے جو ان کا فرق نہ سمجھ سکے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ویسے ہی پڑھنے والے وجود میں آ رہے تھے ویسے ہی پڑھنے آ رہے تھے تو ایک تو یہ طریقہ تھا پھر کچھ اس میں کچھ بہتری آئی پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو مساجد میں پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا مساجد میں شہروں کی حد تک یہ اچھا محول تھا کہ وہاں بعض اچھے قرآن بھی دستیاب تھے لیکن دہاتی علاقوں کے اندر اس کا کوئی خاطر کا انتظام نہیں تھا وہاں یہی سلسلہ تھا کہ حافظ صاحب عام طور پر جس طرح کا سادہ پڑھ سکتے ہوں مخارج ان کے درست ہو نہ ہو وہ بھی بچوں کو قرآن پڑھا دی گئی گئی تھے اب جدید ترقی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حفاظ بھی اور قرآن بھی میسر آئے ہیں تو اس معاملے میں بہتری تو بہت آئی ہے لیکن حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں ابھی بھی ابھی بھی حالت یہی ہے کہ ہماری اب پاکستان کی اور برسغیر کی عام عبادی کی جو لوگ حفظ نہیں کرتے ہیں جو مدارس میں بقاعدہ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی ناظرہ تلاوت کے حق میں وہ ٹھیک نہیں کرتے اور اگر آپ صفوں کی صفوں سے پوچھنا شروع کریں تو اکثر لوگ نکل آئیں گے جی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو یہ ضروری طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس میں بہتری کریں اور ہم اپنے بچوں کو ابتدا سے قرآن کریم کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا سکھیں یعنی حفظ سے پہلے ناظرہ اس کی عمومیت ہو اور وہ بہترین ہو بلکل اور حفظ تو اس کے بعد جو کر سکتا وہ کرے گا لیکن ناظرہ تو سب کے لیے ہے اس کے ساتھ آن لائن کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بعض قرآن نے انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں میں پڑھانا شروع کیا ہے اس کی افادیت تو بہت ہے اس کے بہت سارے اچھے نتائج بھی نکلے ہیں لیکن قاری حضرات کا وقت اتنا مختصر ہوتا وہ مختصر وقت میں بہت سارے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو اتنے تھوڑے وقت میں اتنی توجہ دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے مثلا ایک قاری صاحب نے پچاس گھروں کے ساتھ بات کی ہوتی ہے اب وہ پچاس گھروں کو اپنے اوقات میں سے ارجسٹ کرتے ہیں تو کسی کے لیے مشکل سے چند منٹ مویسر آتے ہیں اور پھر وہاں خدا نہیں ہے یعنی آپ نے ابھی مسجد کی بات کی تو مسجد میں آپ دیکھیں نا مساجد میں جو سلسلہ تھا تعلیم کا اور اب بھی ہے کہ وہاں قاری صاحب بیٹھیں بچے بیٹھیں اور ایک ایک بچہ سامنے آ رہا ہے اور اس حبق سنا رہا ہے اور ان کی اس وقت پوری توجہ بھی اس پر ہے تو وہ جو توجہ مویسر آتی ہے آن لائن مویسر نہیں آتی ہے یقیناً وہی اصل ہے جو بالکل ایک ایک بچے پر انفرادی توجہ دے کر کے اور اس کے الفاظ کی درستگی کرائی جائے وہی اصل ہے اچھا یہ فرمائیے کہ کس عمر میں بچے کو ناظرہ کے لیے اور پھر اس کے بعد حفظ کے لیے وہ ایج کونسی ہے آپ کے خیال میں جہاں سے یہ سلسل قرآن جن کی تعلیم کا شروع ہو جی جس وقت ہم بچے کو سکول بھیجنا شروع کرتے ہیں آج کل تو ہم بچے کو چار چال کی عمر میں سکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں چار پانچ سال میں اور یہ وہ وقت ہے بلکہ اس سے بھی پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے تو یہ وہ وقت ہے جب بچہ حروف شناسی کرنے لگ جاتا ہے جی ٹھیک جس وقت بچہ حرف پہچاننے لگ جائے تو اس وقت اس کو ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی ابتدا کر دی جائے یعنی یہ جو ہمارے ہاں سکولنگ ہے بچے کی اگر میں یہ ارز کروں کہ اس سے کہیں پہلے قرآن مجید سے آغاز کیا جائے بچے کا آغاز ہونا ہی قرآن کریم سے چاہیے جی ٹھیک جی تعلیم کا جو انتظام ہے انتظام ہے یہ بھی فرمائیے کہ جو مختلف طرح کے قائدیں ہمارے ہاں اس کے لیے قواعد ہیں یہ دراصل بچوں کو سکھانے کی تو وہ کون سے ہیں جن سے بچہ استفادہ کرے والدین اس طرف رہنمائی ذرا فرمائی ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا اصل میں قائدے جتنے معروف ہیں جی ان کے مختلف نام ہیں کبھی نورانی قیدہ ہے کبھی یسرن القرآن ہے کبھی تحصیل القرآن ہے کبھی تنویل القرآن ہے ان کا بیس ایک چیز ہوتی ہے کہ حرف بچہ پیچان سکے جی ٹھیک اور اس کے بعد ان کو جوڑنا سیکھ سکے اور پھر ان کی زبر زیر تشکیل جس کو کہتے ہیں حرکات جو ہے حرکات وہ ان کی آوازیں پیچانی جا سکے جی ٹھیک لیکن بنیادی بات اس کے اندر جو نظرانداز کی جاتی رہی ہے پڑھانے والے پر منصر ہے بعض قیدوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ حروف کچھ باریک ہوتے ہیں کچھ موٹے ہوتے ہیں جی بلکل بلکل اور وہ ان کا موٹا ہونا یا باریک ہونا بعض وقت ان کی صفاتیں لازمہ سے ہوتا ہے جی ٹھیک جیسے تا اگر آپ تا کہیں تو وہ حرف ہی بدل جائے گا ہاں تو یہ پڑھانے والے پر منصر ہے کہ وہ قاعدہ پڑھاتے وقت حرف کس طرح ادائیگی سکھانے گا یہ جیسے ہمیں بچپن میں چھوٹا کاف اور بڑا کاف چھوٹا کاف اور بڑا کاف یہ کاف کاف تا تا اور یہ جتنے حروف اس طرح کے موٹے اور باریک جی ان کی ادائیگی سکھانا یہ قاعدے پڑھانے کے ساتھ ہے باقی قاعدہ تو علی بات آ ساتھ سکھایا جا سکتا ہے جی اور اس میں جو بیس چیز ہے وہ یہ ہے زیادہ تر معروف قاعدہ جو اس حوالے سے ہے وہ نورانی قاعدہ ہے جی تھی اور نورانی قاعدے کی عالم عرب میں بھی اور پاکستان ہندوستان میں بھی بہت زیادہ تعریف ہے جی تھی حتیٰ کہ باقیدہ طور پر اللہ تعالیٰ ان کے لکھنے والوں کے اوپر خاص رحم فرمائے آمین یہ قاعدہ اس کے لیے باقیدہ کورس تیار کیے گئے ہیں جو اس کو پڑھانے کے لیے ٹرینڈ کیے جائیں لوگ اچھا جی اور وہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ خاص عزاز ہے کہ یہ متخصصین ہے اس بات کے جی تھی کہ یہ نورانی قاعدہ پڑھا سکتے ہیں سبحان اللہ جی نورانی قاعدہ آپ نے بچوں کو ہم یہاں سے شروع کروائیں اور قاری صاحب فرما رہے ہیں قاری صاحب خود مستند ہیں اور مستند ہے ان کا فرمایا ہوا چونکہ آپ نے عربوں کو قرآن انجید پڑھایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عزل ہے الحمدلہ تو ایک چھوٹا سا بریک یہ پروگرام جو ہم آج کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ابھی کچھ اور بھی اس کے اپسوڈ ہمارے پاس انشاءاللہ جن پیش کریں گے قاری صاحب کو ذہمت دیں گے قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے حوالے سے بہت قیمتی میں بہت کو اتنا بڑا کہنی پا رہا جتنا یہ ہے اور ہونا چاہیے تو بس آپ سیکھئے آپ سیکھیں گے تو آپ کے بچے قرآن مجید سیکھ جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ آج شامل ہیں ہمارے ساتھ پروگرام ہے آسان حفظ قرآن قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے ناظرہ ضروری ہے اور ناظرہ میں جو مخارج ہیں اور جو اس کے الفاظ ہیں ان کی جو ادائیگی ہے اس میں نورانی قائدہ قاری محمد علیہ السلام ہمارے سنشیم فرمائے ہیں پیغام کے سوڈیوز میں ہماری رہنمائی فرمائے ہیں پھر سب میں پھر شکر گزار ہوں بڑی قیم سی چیزیں تعلیموں کے لیے آپ فرما رہے ہیں یہ فرمائیے کہ جب ناظرہ پڑھا جاتا ہے تو تجوید کی اصول ہیں ان کو کیا ہمارے ہاں پیشنز رکھا جاتا ہے کہیں پر ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں رکھا جاتا تو اس کا نقصان کیا ہے بدقسمتی سے ناظرہ قرآن کریم پڑھتے وقت تو ہم زبرزیر کا بھی بہت اچھا خیال نہیں کر پاتے ہیں تجوید تو اس کے بعد کی چیز ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھیں کیونکہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن کریم کا پڑھنا اصل ہے اور یہی اس کا حسن و جمال ہے اچھا میں آپ سے ایک نمائی چاہوں گا ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں جو عامی ہیں میرے جیسے تو وہ نہیں جانتے ہیں تو ذرا تجوید کی بھی مدار فرما لیجئے تجوید کو اصل سادہ زبان میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم کے حروف کو ان کی اصل جو حسن ہے ان کا جو جمال ہے جی ٹھیک اس کے مطابق ان کو قائم کرنا ان کو نکالنا جی ورنہ علم کے اعتبار سے جی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا جی ٹھیک یہ تجوید کا پہلا ہے مخرج ہے کچھ ایک دو مثالے میں چاہوں گا آپ سے ہم سیکھ لیے جی جی ہا حلق سے نکلتی ہے جی ٹھیک تو اس کو اگر ہم ہا کہیں تو یہ دوسرا ہے تو حلق سے ہی نکلے گی جی لیکن اس کا مخرج ایک اور ہے جی ٹھیک اسی طرح تا ہے جی تا آپ کے سامنے والے دانتوں سنایا علیہ کے ساتھ تا تا یہ یہاں سے نکلتی ہے جی ٹھیک اس کو اگر آپ تا کہہ دیں جو تو مخرج تو اس کا وہی ہے تو یہ اس میں تفخیم آگئی جی ٹھیک تو یہ اس کی صفات لازمہ میں سے جی ٹھیک تو مخارج الحروف اور صفات الحروف جی ٹھیک اور اس کے بعد علم الوقف جی یہ دراصل تجوید کے بنیادی حصول ہیں جی ٹھیک اور ان کو جو ہے لاغو کرنا سیکھنا سیکھنا جان دو نکتوں والی تا ہے جی اگر اس کو تا کہہ دیں گے وہ حرف بدل جائے گا تو وہ حرف بدل گیا اور اگر اس کو ٹھیک کہیں گے تو یہ تجوید کی اصولوں کے مطابق یہ اصولوں کے مطابق یہ مخارج الحروف ہیں ہر حرف کے نکلنے کی جگہ مقرر ہے اس کو مخرج کہتے ہیں جہاں اس کا اخراج ہونا ہے جیسے افتدائے حلق وست حلق جی جی اس کے نام ہیں وست حلق اقصہ حلق اور ادنہ حلق یہ حلق کے تین اس سے کیے گئے ہیں زبان سے نکلنے والے حروف اور حروف شجریہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کی جیسے کاف کتاب کتاب یہ کاف یہاں سے بول رہے ہیں لیکن جب ہم دو نکتہ وہاں جس سے کہتے ہیں بڑا قاف جی جی تو وہ پھر ہم حلق سے بولیں گے یہ حلق سے نہیں بلکہ اس کے لیے جو لہات ایک جگہ ہے جی جہاں جس کو ہم پنجابیوں کہتے ہیں کوا لٹک کان جو ہیں جی 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 وہاں سے ادا ہوتے ہیں قا اور کاف جی ٹھیک تو یہ دونوں ان کو حروف لہات کہتے ہیں جی ٹھیک تو یہ دیکھیں عامی زبان کے اندر لوگوں کو یہ قاف اور کاف کا فرق معلوم نہیں ہے جی ٹھیک تو جب تک ان کو اچھی طرح سے الگ الگ سمجھایا نہیں جائے گا تو یہ قرآن کریم کے حروف بدلنے سے معنی بدل جائے گا یہ تو اب سمجھانے والوں پر منصر ہوا نا جی جو پڑھا رہے ہیں اور اگر وہ خود ہی نہیں جانتے چو راہے میں حضمتی ہے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے ان لوگوں تک نہ پہنچ پائیں یا وہ ہمیں میسر نہ آسکیں جو قرآن کریم ہم کو صحیح معنی میں سکھا سکے کرسپ اس میں میں دیکھئے ارز کروں کہ ہمارے ہاں جو پرارٹیز ہیں ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں نا جی ہمارے ہاں لوگ تو بڑا خیال لگتے ہیں کہ کون سا لفت کیسے کیا ہے کیسے ادا کرنا ہے اس سے کہیں جانا ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح انداز سے سیکھیں اس سے بہت زیادہ ضروری ہے عربی میں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک دفعہ وہ مذاق میں جملہ کہیں سنایا اور وہ اپنی مقرر خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی پاکستانی تھا وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے ایک قلب اتا فرما قلب قلب اتا فرما جو خاسیاں ہو نسألوکا قلبا خاسیا اچھا اس میں وہ کہنا تو یہی چاہ رہا ہے کہ قلبا خاشیا قلبا خاشیا تو معروف ہے کہ اس کو ایسا دل چاہیے جس میں خشیت ہو جس کے اندر خشیت ہو اللہ کا خوف ہو اب وہ مانگ رہا ہے قلبا خاسیا خاسیا تو قلب تو عربی زبان میں کتے کو کہا جاتا ہے اور خاسیاں وہ خسیص اور زلیل جو ہے اب جب اس نے یہ بات تو سب لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کس طرح کی دعا مانگ رہا تھا کہ وہ قلب مانگ رہا تھا اور خاسیاں مانگ رہا تو یہ فرق ہے تجوید کے ساتھ نہ پڑنے کا جی ٹھیک جیسے آپ غروف میں بھی حرکات کی بات ہم کر رہے تھے جو انعمتہ اور انعمتو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے یہ اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ مانا تشکیل کا بدل جانا جی ٹھیک ہے تو تجوید تجوید اور ہے اور تشکیل یہ تقویم اللسانے کے زبان کو قائم کرنا جا ہے جی ٹھیک جی ٹھیک اچھا یہ فرمائیے کہ اب ہم تھوڑا سا حفظ پر بھی بات کر لیں یہ تو ناظرہ ہے جی جی ناظرہ اچھا پڑھ لیا تجوید کے ساتھ پڑھ لیا پوری تیاری کے ساتھ پڑھ لیا اب والدین چاہتے ہیں کے لیے ہمارا بچہ حفظ کرے اور کیونکہ انہیں آپ جیسے علماء سے پڑھ چلا کہ جو حفظ کرنے والا بچہ ہے اس کے والدین کی کیا شان ہوگی اور جو حفظ کرنے والا بچہ ہے خود اس کی کیا قدر و منزلت ہے اور وہ ساری زندگی ہے اور پھر قرآن مجید صاحب دیارہ جی جس کے قلب میں آ رہے گا تو اسے یقینا جو عزازات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور پھر وہ قرآن مجید کا عامل بھی ہو جائے عمل بھی کرنے والا اس پر جو ہے وہ بن جائے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے تو اب حفظ کے لیے کون سا عمر کا حصہ اور کس طرح سے اس کو زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے جزاک اللہ خیر ہے حفظ قرآن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی وقت وہی مناسب ہے جبکہ بچے کے ذہن کے اندر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو مختلف چیزوں کا جب انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں دائیں اور پائیں سے گھسنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے ایک چیز کو پر توجہ کر کے اس کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ابتدائی عمر میں یاد کرنا آسان ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی بات دوسری بھی ہے وہ یہ کہ بچہ اس بات کی اہمیت سمجھ لے کہ مجھے کس کام میں ڈالا جا رہا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے ہم عام طور پر بچے کو بھیج دیتے ہیں حفظ کرنے کے لیے اور جہاں ہم بچے کو حفظ کے لیے چھوڑتے ہیں وہاں محول ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اس کو رغبت پیدا ہو وہاں محول ہوتا ہے شدت کا دباؤ کا میں وہی کہنے لگا تھا آپ نے بات کر دی کہ رغبت کی بجائے وہاں تو اولد معاملات ہوتے ہیں بچے بھاگتے ہیں وہ جو جب تک رغبت اس کے دل میں ہے اور اس کی اہمیت ہے اور اس کے فوائد اس کو نہ سکھائی جا سکیں تب تک آپ اس کو حفظ کے لیے ڈال دیا میں نے کرنا ہے یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا درکار ہے یا اس قرآن یہ موقع چھوٹے عمر میں نہیں ہوتا اچھا آپ یہاں بھی مدارس سلسلہ وہاں سعودیہ میں بھی ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں مروجہ طریقے وہاں کیا ہیں یہاں کیا ہیں اور فرق کیا ہے بنیادی جو ہی میں نے جو ارس کیا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہ بچے جب تک یہ سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ اس قرآن کو یاد کرنے کے فوائد انعامات کیا ہیں یہ بچے کو وہاں کے محول میں سکھایا جاتا ہے اور اس کے دل میں راسک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم ابھی تک اس بات سے نہیں نکل سکے کہ بچے کو قرآن جس طریقے سے بھی وہ یاد کرائے جائے یہ بات کہ اس کے فوائد کیا ہیں یہ بعد میں بتایا جائے گا جب یہ بڑا ہوگا سمجھ لے گا ابھی تو یہ بچہ ہے اچھا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر اس بات کو کب تک برداشت کرے گا ایک مشکل وقت ہے ایک خاصہ لمبا کام ہے جس میں وہ مصروف ہیں رات دن اور پھر اس کے لئے سختیاں بھی برداشت کرتا ہے اس لئے اپنا وقت بھی دے رہا ہے لیکن اس کو کرنٹ کوئی ایسی چیز اس کا نتیجہ نظر نہیں آ رہی جو اس کو فوائد نظر آ رہے ہوں صرف سوائے اس کے والدین کی طرف سے ایک پریشر ہے دباؤ ہے تو وہ بہت جزء ڈس آٹ ہوتا ہے جب وہ ڈس آٹ ہونے شروع ہوتا ہے تو پھر ہماری طرف سے علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو اب چروع کیا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے تو ہم گھر سے بھی اور مسجد سے اور مدرس سے تھے بچے کو انتہائی دباؤ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ خطرناک ہے اس کی شخصیت کے لئے یہ ایک علمیہ بھی ہے یہاں پر ہے ہمارے ہاں ہے اچھا وہاں سعودیہ میں آپ پڑھاتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں وہاں بچوں کو اچھا ایک تون بچوں کے لئے قرآن مجید حفظ کرنا چونکہ عربی زبان ہے وہ نسبتاً آسان ہے ہمارے بچوں کے نسبت عربوں کے حافظے کا آپ نے ذکر فرمایا تھا اس کے حساب سے تو عربوں کے لئے آسان ہے اللہ تعالی نے ان کو حافظہ دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت اچھا دیا ہے لینگویج بھی ہے لیکن جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے اس طرف آ رہا ہوں عربی زبان چونکہ اس وقت جو رائج الوقت زبان ہے جس کو ہم لوگا عامیہ کہتے ہیں وہ وہ زبان نہیں ہے جو قرآن کی زبان ہے جی ٹھیک تو لوگا عامیہ میں سار یوز ٹو ہونے کی وجہ سے رات دن بچے وہی بولتے ہیں گروں میں تو اس سے قرآن کریم کا تلفظ درست یاد رکھنے کے لئے ان کو الگ سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور یہی کام یہی ذمہ داری ہمارے لوگوں کی ہے اور اب بدقسمت یہ ہے کہ بچے گریلو زبان لوگا عامیہ جو بول رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے قرآن کریم کے کلمات غلط سلط ان کی زبان پر چڑ جاتے ہیں اور ان کی تصحیح بہت ایک صبر آزمہ مرلہ ہوتا ہے اور بہت سی غلطیاں جو غلط العام ہوتی ہیں اور سارے بچوں کے اندر سارے عربوں کے اندر وہ کامن ہوتی ہیں جب بچہ قرآن سنانے بیٹھتا ہے تو وہ جس آیت کو شروع کرتا ہے تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ وہی آیت ہے جس پر ہر شخص غلطی کرتا ہے اور یہ بھی کرے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے تو ان کے لئے جہاں تک حافظہ ہے وہ تو درست ہے کہ حافظہ ان کے لئے آسان ہے یہ سہولت ہے لیکن تقریم اللسان جو ہے وہ ایک صبر آزمہ مرحلہ ہے اور ان کے تلفظ کی درستگی وہ ایک بہت بڑا کام ہے ہم جہاں پر مخارج میں مبتلا ہیں مخارج کے مشکل میں وہ نہیں ان کو مخارج کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ان کو کلمات کی صحیح ادائیگی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اچھا ایک بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سختی کی جاتی ہے بلکہ بسا اوقات تو خبریں ایسی بھی آتی ہیں بچوں کو باندھ دینا ان کو سدائے بہت جارہ سخت دینا اس طرح کی چیزیں تو دور کرتی ہیں اور ایسا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے بچے بھاگ گیا اور پھر اس طرف کبھی واپس بھی نہیں آئے اور وہ دل میں ساری بروں کے یہ بھی راہ کہ میں گیا تھا مسجد میں مدلسے میں نے میرے ساتھ اس طرح کا سخت رویہ رواہ رکھا گیا تو یہ بھی اسالدہ کے سوچنے کی بات ہے لیکن میں چارہوں رہنمائی آپ سے کہ بچے نے حفظ کیا چند آیات کوئی انسینٹیو اس کے لیے گھر میں مدلسے میں مسجد میں کوئی اس کو رغبت دلانے کے کوئی چیز اس طرف ذرا والدین کی توجہ فرمائیے کچھ انعامات کوئی ایسی چیز کوئی شعباز کوئی طبقی جس سے وہ یہ سمجھے کہ میں ذرا اس سلسلے میں یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں سارے لوگ مجھ سے خوش ہیں اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے جہاں تک تشدد کی بات ہے میرا خیال ہے اس چیز کو یہ تو بڑا ہم ٹاپک ہے اور اس کے لیے پورا ایک خاص پروگرام درکار ہے تو اس کو فرحال آپ اگر ملتوی کر کے اس کو موخر کرتے ہیں یہ جو دوسرا سوال آپ نے فرمایا ہے سینٹیو کا اس کی طرف ہم آتے ہیں یہ دراصل جدید دور کے اندر تعلیم کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسلوب تبدیل ہو گیا ہے کل جو تعلیم دی جاتی تھی اس میں ایک نمائیہ جملہ ہوتا تھا اگر یہ نہیں کیا تو یہ سزا ملے گی اب اس کی جگہ پر یہ جملہ آیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا اب یہ تبدیلی ہے ہمارا بچپن جو تھا وہ پہلی بات جو آپ نے اسی طرح تدریس قرآن میں بھی الحمدللہ یہ تبدیلی آگ رہی ہے موجود ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کی رفتار بہت آجتا ہے میں وہی کہا یہاں ہمارے رفتار سلو نہیں ہے بہت جی یہاں بہت سلو ہے اچھا یہاں مختلف اس کی وجوہات ہیں میرے نظر میں مقیم مدارس جو ہیں وہ اس کا بہت بڑا سبب ہے اچھا یہ آپ سے میں لیتا ہوں اس کی وجوہات بھی اور مدارس کا آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں ناظرین اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا اور ان کو حفظ کرنا مائل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی بات جو قیرآن صاحب فرمارے ہیں انہیں رغبت دلائیے کچھ انعماد کچھ تھبکیاں کچھ نگہ محبت جس کے نتیجے میں تبدیل ہو جاتا ہے سارا کچھ اس کی ضرورت ہے وہ کیسے ہوگا مدارس سلسلسل میں کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں بہت سارے ایسے اور قیمتی سوالات ہیں بہت قیمتی پروگرام ہے حفظ قرآن کے حوالے سے اور آسان حفظ قرآن اس پر بات کر رہے ہیں کاری محمد الیاز ایک چھوٹا سا وقفہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر خوش آمدین پیغام زندگیوں کو تبدیل کرنے کا پیغام دیتا ہے اور قرآن مجید سے جارہ بڑا ٹول قرآن مجید سے جارہ بڑا ذریعہ قرآن مجید سے جارہ بڑا سبب کوئی نہیں ہے اس کائنات میں جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قلبِ اثر پر قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے عربوں کی شکلیں نہیں تبدیل کی ان کے اخلاق ان کا کردار اور ان کا طرزِ حیاء تبدیل کر دیا یہی قرآن مجید ہمیں بھی میسر ہے لیکن ہمیں ایک ایسا میسر ہے کہ جس کے انتیجے میں تبدیل ہی نہیں آ رہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید حفظ اس طرح سے اپنے بچوں کو کروایا جائے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں یہی بات ہے قرآن مجید زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے انقلاب لاتا ہے زندگی کے اندر زیادہ بلکل ٹھیک ہے اور یہی وہ حقیقی انقلاب لاتا ہے جسے انقلاب کہتے ہیں رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں وہ شخص اور وہ شخصیت اور وہ ذات پاک کہ جو انقلاب لائے اس دنیا میں کامل و مکمل انقلاب چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں تو لوگ لاتی رہتے ہیں اچھے یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں جو حفظِ قرآن میں ایک تو ناظرہ میں آپ نے فرمایا ٹیکنالوجی کی حفظِ قرآن میں بھی ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے اگر وہ ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے قرآنِ کریم کے حفظ کرنے کے جو پہلے طریقے رائج ہیں وہ ٹریڈیشنل طریقے تھے جس میں ہم صبح سے فجر کی نماز سے شروع ہوتے تھے اور شام کو رات عشاء تک چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ پورا دن ہم اس میں مصروف رہتے تھے اور نتیجہ آج کے نتائج سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا تھا اچھا یعنی اتنا وقت دینے کے بعد بھی آج کم وقت بھی دے رہے ہیں تو پھر بھی تقریباً وہ ایسا ہی نتیجہ نکل رہا ہے اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ وقت اگرچہ کم ہو گیا لیکن ریزلٹس ہوئی ہیں جو سارا دن گزارنے کے بعد تھے اس میں جو پہلے اتنا طویل وقت دینے کے بعد بہتر نتائج نہیں آتے تھے اور اب تھوڑا وقت دینے کے بعد اچھے نتائج آتے ہیں اس میں یقیناً اس چیز کا دخل ہے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ تطویر ترقی ہوئی ہے اس کے محمد سے وہ جدید ذرائع استعمال ہونا شروع ہوئے ہیں جدید ذرائع ایک تو یہ ہے کہ آپ بچے کو مثلاً سبق کلواتے تھے اس کو حفظ سبنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جو حصہ اس نے یاد کرنا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سکھا دیا جائے جی ٹھیک اس کو اگر ہم ایک ایک بچے کو بلا کر کے اس کو سنتے ہیں اس کو کہتے ہیں مطالعہ کہا کرتے تھے کبھی اس کو سنتے ہیں پھر کہلواتے ہیں پھر اس کو بار بار دو چار دفعہ دس دفعہ پھر جا کے کہتے ہیں کہ اب آپ یاد کر سکتے ہیں جی تو اب اس کے لئے جناب یہ مختلف سوفٹوئر نکلے ہیں موبائل کے اندر جس میں اگر آپ بچے کے کان میں لگا دیتے ہیں جی تو ایک دفعہ محلم کی آواز میں ریکارڈنگ ایک آیت کی آتی ہے جی ٹھیک اور دوسری دفعہ ایک بچے کی آواز میں اس کے پیچھے وہ پڑھتا ہے جی ٹھیک اور بچے کو آپ اس کا پابند کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے جی ٹھیک تو ایک وقت میں آپ بیس بچوں کے کان میں وہ ڈیوائس لگا دیں تو وہ سب کے سب جو ہیں آپ استاد صرف دیکھتا رہے جی کہ یہ اس کے مطابق کر رہے ہیں جی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سا آسانی ہوگی آسانی ہوگی آسانی بھی ہوگی اور اسی طرح جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے جی استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تلفز کا خیال کرے کہ یہ درست پڑھ رہا ہے ہاں اس کے لیے بھی یہ ساتھ فیر موجود ہیں جی ٹھیک کہ وہ اس کو نشاندہ ہی کر رہے ہوتے کہ آپ نے یہاں سے غلط پڑا ہے غلطی کی ہے ٹھیک اچھا پھر یعنی بچہ جب تلاوت کرتا ہے ہاں جی تو وہ ٹوک دیتا ہے ٹوکتا نہیں یہ نشان لگ جاتا ہے اس کے اوپر جی ٹھیک اچھا اسی طرح ایک قلم تو معروف ہے جو کسی بھی قاری کئی قاری اس کے اندر فیڈ ہیں آپ اس قلم کو قرآن کریم کے اس مقام پر لے جائیں بہت سو اس کو سکین کر کے اپنی آواز میں آپ کو پڑھ کے سنانے شروع کر لیتا ہے اچھا مشاہ اور اس کے ذریعے سے بھی اب اس طرح معلم کا کام آسان ہے جی جی یہ تو نہیں کہہ سکتے ختم ہو گیا نہیں نہیں آسان ہے بشرت ہے کہ معلم اس کو استعمال کرے جی ٹھیک لیکن جہاں یہ استعمال نہیں ہوگا پھر معلم کے لیے بھی دیخت ہے اور بچے کے لیے بھی اچھا ایک اور چیز مجھے جو بہت کھٹکتی ہے جب ہمارے مدارس پہ بچوں کو لے جاتے کے لیے اسے حفظ کروانا ہے تو اس کو بٹھا لیا جاتا ہے اور شروع کروانا جاتا ہے کیا کوئی ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ پہلے دیکھا جائے کہ اس کا ذوق ہے اس کی صلاحیت ہے اس کی قوت حفظ وہ ہے وہ ایک کوئی پیرامیٹر ہمارے مدارس میں کیا اس کی ضرورت نہیں ہے یقین ہے ایسا ہونا چاہیے اور اس کا خیال کیا جاتا ہے بعض جگوں پر ہم جن داروں میں پڑھاتے ہیں تو وہاں تو اس کے لیے باقعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھے نا جی ہمارے ہاں بچہ میڈیکل کالی بھی جانا چاہتا ہے یو ای ٹی انجیننگ انیورسٹیز میں جانا چاہتا ہے یہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے پہلے ایک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ پھر انٹری ٹیسٹ پھر مختلف طرح کی اس کو دیکھے جاتے ہیں کہ کیا یہ اہلیت رکھتا ہے لیکن جو اس دنیا کا سب سے بڑا کام ہے اس کے لیے پیرامیٹرز نہیں عام طور پر اس میں ایک تو پہلو یہ ہے کہ ٹیسٹ تو لیا جاتا ہے ابھی بہت سے جگہوں پر رائج ہے بچے کو جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ حفظ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگا کتنا وقت لے گا اس کی صلائیت کیا ہے ناظرہ کیسا پڑھ لے گا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام اور علماء اکرام اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بچے کو لے کے آئے کہ میں اس کو قرآن یاد کرانا چاہتا ہوں اور خاری صاحب کہہ دیں کہ جناب آپ کا بچہ تو نہیں کر سکتا تو یہ کسی درجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت میں آ جائیں کہ ایک بندہ قرآن کی دعلیم کے لیے آیا اور تم نے اس کے فیصلہ دے دیا کہ تم نہیں کر سکتے تو اس لیے عام طور پر گریز کیا جاتا ہے مصرد کرنے سے اور یہ مطلب اس لیے چھوٹی بات بھی نہیں ہے یقیناً ایک بندہ جب طلب لے کر آتا ہے تو اگر بچے کے اندر رغبت ہو تو وہ دو سال کی وجہ تین لگا لے گا تین کی وجہ چار لگا لے گا تو آپ اس کو واپس نہیں کریں گے یہ ایک ہے لیکن اگر اس کے اندر رغبت ہو کچھ بچے پھر درمیان میں چھوڑ بھی جاتے ہیں جی ہاں وہ ان کو پہلے سے اس بات کا اچھی طرح آئیڈیا ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کے بچے کی صلاحیت اس طرح ہے آپ اور بچہ دونوں اس پر راضی ہیں کہ اتنا وقت آپ برداشت کر سکیں گے تو یعنی پہلے تھوڑی سی اس پر بات ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے ذرا ایک جو ہے وہ رائے بنیں بچے کے سامنے بات ہو وہ بھی جو ہے وہ تیار ہو ذہنی طور پر اچھا یہ فرمائیے ہمارے ہاں ایک اور سلسلہ اس وقت بہت ہے اس سلسلے میں سکولز بھی بہت سارے وجود میں آئے حفظ بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے محترم میں نے شروع میں بھی ارز کیا تھا کہ جو زیادہ وقت دے کے تھوڑا نتیجہ اور کم وقت یہ جو اس میں بات کر رہا تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان میں جب ہم پڑھتے تھے ہم صبح فجر کی نماز کے بعد مدرسے میں ہوتے تھے جی ایسی اور ہمیں ناشتے کی چھٹی ملتی تھی پھر گیارہ بجے کے بعد پھر اور یعنی سارا دن ہمارا کام چلتا رہتا تھا یہ یہی چلتا رہتا اور جب قرآن کریم حفظ کر کے فارغ ہوتے تھے تو کہتے ہیں جی منزل کچھی ہے گردان کرنے کے لیے دو سال پھر لگ جائیں گے ہم اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیوں اس طرح نہیں حقیقت یہ ہے کہ جدید تعلیمی نظام نے یہ بات سمجھائی ہے جی جی کہ یہ سارا دن کسی شخص کو کسی ایک ہی مضمون پر مصروف رکے کا نتیجہ کوئی اچھا نتیجہ دینے والا نہیں ہوتا واہ واہ اب ذہن انسان کا ہے وہ ایک چیز پر مسلسل توجہ دے کر تھک جاتا ہے اور ایک تھوڑے سے وقت کے بعد پھر مزید کسی چیز کو آخذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی صلاحیت نہیں رہتی اس کے اندر ٹھیک اب سعودی عرب میں جی دی جس جو نظام تعلیم اس وقت تحویز القرآن کے حوالے سے رائج ہے اس میں اثر کی نماز کے بعد کلاس شروع ہوتی ہے اثر کے بعد کلاس شروع ہوتی ہے اور وہ بچے صبح سکول میں ہوتے ہیں مارننگ میں سکولی گھونی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اثر کی نماز وہاں بلکل اول وقت میں پڑی جاتی ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کل کے اعتبار سے ساڑھے تین پونے چار بری تو مغرب کی نماز تقریباً پونے چھے تک ہے کوئی دو گھنٹے دو اڑھائی گھنٹے ان دائی تین گھنٹے مل جاتے ہیں ان دائی تین گھنٹوں میں بچے حفظ کے لیے آتے ہیں اور حفظ کر کے تین سال میں تقریباً وہی بچے اسی اچھے ریزلٹ کے ساتھ فارغ ہو کے جاتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں پر پورا وقت سارا دن سرف کرنے کے بعد بھی تین چار سال لگتے ہیں اور وہاں اثر سے مغرب کے درمیان مجھے اتفاق ہوا کر سب وہ بڑا خوبصورت بنظر تھا حرب میں بھی دیکھا یعنی مسئلہ نبوی میں خاص طور پر کہ اثر کے بعد بچے سارے سفید لباس میں اور بڑے خوبصورت اور وہ عرب بچے ہیں اور ان کے بنے ہوئے گروپس اور وہ پڑھ رہے ہیں بڑا بڑا مزدار وہ ایک منظر تھا جی پورے ملک میں سعودی عرب میں سب میں ایسے ہی ہے اور اس کا سہرہ پاکستان کے راوالی شگر مل کے مالک یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ کو جسر ہے اچھا جی وہ کیسے یہ پورا سسٹم جو سعودی عرب کا تحفیظ القرآن کا سسٹم ہے اس کو آرگنیز کیا اور شروع میں اس کی معجد جو ہیں وہ راوالی شگر مل کے مالک یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے جیسے طالب علم کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے یعنی پاکستان کے ایک فرد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہاں پر جو حرمین میں جو تحفیظ القرآن اور پورے سعودیہ میں جو سلسلہ ہے انہوں نے اس کا آغاز کروایا یہ یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے فوراں بعد جی دی پاکستان کے محکمہ تعلیم کے ساتھ انہوں نے یہ کوارڈنیشن کیا تھا جی دی کہ آپ ہائی سکولوں میں قاری اپائنٹ کریں تنخواہ میں ان کی ادا کروں گا وہا وہا اور مختلف سکولوں میں ان کی طرف سے تنخواہ پانے والے قرآن اپائنٹ کیے گئے پر وہ پڑھاتے رہے پھر اس کے لیے انہوں نے اس کے بعد پاکستان میں قرآن کی تعلیم کے لیے ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا تو وہ اس ارادے سے سعودی عرب کا سفر کرنے گئے کہ میں وہاں سے قرآن لے کے آتا ہوں دیکھوں کہ کیا ہے وہاں سے عرب کاریوں کو لے کے آوں گا اور وہ یہاں پڑھائیں گے وہاں جا کر ان کو احساس ہوا کہ عرب کے ملک میں قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ کی زیادہ ضرورت ہے جی ٹھیک یعنی پہلے وہ خود پڑھیں پہلے خود پڑھیں پھر اس وقت انہوں نے پاکستان سے بڑے چنیدہ قرآن کو لے جا کر کے وہاں ان کو پڑھانے پر معمور کیا اور یہ ہستہ ہستہ اپنے خرچے پر مکہ مکرمہ میں مسجد بن لادن کے اندر انہوں نے حلقہ شروع کرایا پھر مسجد الحرام میں پھر ریاض میں پھر سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء مشایق سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور پھر ان کو ساتھ ملا کر کے جمعیت تحفیظ القرآن الكریم کے نام سے تنظیم جو تھی اس کی اس سے آبی منسلک ہے اس کے بعد پھر وہ انہوں نے خود اس کو اثمال لیا اور یہ یوسف سیٹھی رحمت اللہ علیہ کا سارا جا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قرآن مجید ان کے حق میں شفاعت کرے اور ان کو جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے لیکن میرے لیے یہ بڑی خوشکن بات ہے آج کے اس پروگرام کا حاصل ہے کہ ایک پاکستانی یوسف سیٹھی صاحب ان کو یہ عزاز حاصل ہوا رہوالی شگر ملا آپ نے بتایا کہ ہمیں پاکستان کے فوراں بعد ایک پاکستانی نے جا کر عربوں کے ہاں تحفیظ القرآن مجید کا سلسلہ جو اس کا آغاز کیا یہ قرآن صاحب آپ نے جو باتیں بتائیں آج والدین کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں اور اسادزہ کیلئے لیکن ابھی بہت سارے سوالات ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ عزیز ہم مزید آپ سے رہنمائی چاہیں گے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو مختلف ادارے ہیں اور جو خاص طور پر پڑھانے والے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوں اور جو پڑھا رہے ہیں انہیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کے لیے پوری دنیویٰ یہ رواج ہے کہ اسادزہ بھی اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری دھیر سارے سوالات ہیں انشاءاللہ عزیز آپ سے مزید رہنمائی حاصل کر گیا اگلے پروگرام میں میں آج آپ کو بہت شکر اوزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائیں آپ کے علم اور عمل میں برکت اطاف فرمائیں ناظرین محترم قاری محمد علیاس قرآن مجید کی تحفیظ کے حوالے سے قرآن مجید کی حفظ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمارے ہیں ہم کچھ اور نشستیں بھی آپ کے ساتھ رکھیں گے اور سیکھنے کوش کریں گے بس قرآن مجید سے محبت ہمارا ایمان اور اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرنا اور بچے کیا اگر بڑا بھی کوئی ہے ہم ایسی بھی سالے موجود ہیں کہ ذرا بڑی عمر میں جا کے لوگوں نے حفظ کیا ہے یہ ساری تفصیلات یہ خوبصورت باتیں اور یہ سیرتوں کو سمارنے والی باتیں ہم انشاءاللہ جانتے جائیں گے میں سلام پیش کرتا ہوں پیغام کی ٹیم کو اور بالخصوص جو پیغام کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں آپ کے تعاون سے اور ہماری ٹیم کی جو محنت شاکہ ہے اس کے نتیجے میں یہ باتیں سو سے زیارہ موالک میں جا رہی ہیں اور ان پروگرامز کے نتیجے میں جو ہم پیش کر رہے ہیں آسان حفظ قرآن نہ جانے کتنی اور ارواح ہوں گی فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگ ہوں گے جو حفظ کریں گے اور انشاءاللہ جیسے اس کا عجر میں ایک قصہ پیغام کا بھی ہے اور اس کے عجر میں ایک قصہ جناب قاری محمد علیہ صاحب کا بھی ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن عزت سے محبت عطا فرمائیں اور آمین آپ کہیے گا دل سے اللہم ربنا نویر قلوبنا بالقرآن العظیم اجازت دیجئے اجاز احمد کو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں انشاءاللہ